شیخ دانش کی خفیہ بیوی کون ہے؟ فیصلہ باد واقعے میں شیخ انہا علی کی بجائے اصل ملزیمہ کون نکلی؟ کیا شیخ انہا علی کی عمر تیرہ سال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنیدادل فیصلہ باد میں ایک بڑا افسوس ناک واقعہ پیش ہے جب میڈیکل کی فائنل ائر کی سٹوڈنٹ ختیجہ کو صرف اس لئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس نے اپنی دوست کے والد کے ساتھ شادی سے انکار کیا جی ہے شیخ دانش جیسے غلیز انسان نے اپنی بیٹی کی دوست کے لئے رشتہ بجوایا ایک بیس سے بائیس سال کی لڑکی کے لئے اور جب اس نے انکار کیا تو اس شخص نے اس شیخ دانش جیسے گھٹیا شخص نے اس بچی کو اس کے گھر سے اغواہ کیا اسے اپنے گھر لاکر بڑی طرح تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بال کار دیا اس کی بھویں مونڈ دی گئیں اور اسے گھر کی جوتیاں تک چٹوائیں گئیں بڑی طرح مارا پیٹا گیا اور یہ سب کچھ اس کے بھائی حسن کے سامنے کیا گیا اس کے بھائی کو اس کے ساتھ اٹھا کے لیا گیا اور اس کے سامنے اس کی بہن پر بڑی طرح تشدد کیا گیا اس وقت شیخ دانش چھ ملزمان کے ساتھ اس وقت جیل کے سلاحوں کے بچے وہ چھ ملزم کون سے ان کے نام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں شویب اسگر فیزان طیب چار پانچویں اس میں ایک خاتون ہے اب میں اس کیس کے کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ بہتر طور پر فیصلہ کر پائیں گے کہ کون سچ پہ ہے اور کون جھوٹ پر اس وقت پولیس نے ایک ملزمہ ماہم نامی خاتون کو حراست میں لیا اور اس نے دورانے تفشیش انکشاف کیا کہ وہ شیخ دانش کی ملازمہ نہیں بلکہ شیخ دانش کی بیوی ہے انہوں نے بتایا کہ جو باتیں کی گئی ہیں کہ میں ان کے گھر کی ملازم یا ان کی پرسنل سیکرٹری ہوں یہ سب غلط ہے میں ان کی منکوہ ہوں اور میں ان کے نکاح میں ہوں اور آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز کے اندر ان کی آواز بھی آ رہی ہے کہ وہ تھپڑ مار رہی ہے اس بچی کو اس نے جوتیاں چٹواری اور اس سے کہہ رہی ہے کہ شیخ جو شیخ انہ ہے اس سے معافی مانگو اور میں تمہیں عبرت کا نشانہ بناوں گی دوسرا بڑا اہم سوال کہ اس کیس کی اصل ملزمہ کون ہے تو اس کیس کی اصل ملزمہ بھی یہ ماہم نامی ہاتون ہے جب ان کو جسمانی ریمان منظور کرنے کے بعد عدالت سے واپس تھانے لے جائے جا رہا تھا تو میڈیا نے انہیں گھیڑ لیا اور ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اس بچی پر تشدد کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس بچی نے شیخ انہ کے بارے میں بیک بائٹنگ کی ہے شیخ انہ کے اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر ان کے متعلق کوئی اگر بات کر دے گا تو کیا آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کیا وہ حاجی صاحب ہیں کیا وہ پیرنی ہیں کہ آپ اس کے متعلق ایک بات کریں گے کوئی اس کے متعلق بات کرے گا تو آپ اس کو اٹھا کر اس کے گھر سے اپنے گھر میں لے گئیں گے اسے جوتیاں چٹوائیں گے اور اسے عبرت کا نشان بنائیں گے یہ کونسی جو ہے وہ آپ بدماشی کر رہے ہیں اس ملک کے اندر رہ کر جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا بیک بائٹنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بچی کو ایک مسوم بچی کو اس کے گھر سے اٹھائیں اسے اپنے گھر لائیں اسے جوتیاں چٹوائیں اس پر چپیڑیں مانیں اس کو اس پر اس کے بال کار دیں کیا یہ ہے بیک بائٹنگ کا نتیجہ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ گینگ ہے جو حریس کرتا ہے اور میں ایک پریس کونفرنس کروں گی جس میں میں سب کچھ آپ کے سامنے لاؤں گی اسی کے بعد ایک شخص نے کوئی آواز لگائی تو اس خاتون نے اس ماہم نامی خاتون نے اس شخص کو وہاں پر گالیاں دی ہیں آپ اس کی یہ ویڈیوز کا مختلف جو چینلز اس پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس نے گالیاں بکی ہیں اپنے موہ سے اور یہ ان لوگوں کا میار ہے اور باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں شیخ انہ کے متعلق بیک بائٹنگ ہوگی کیا شیخ انہ کوئی حاجن ہے کیا شیخ انہ کوئی اتنا بڑا برینڈ ہے کیا شیخ انہ اس ملک کی کوئی پیڑنی ہے کہ اس کے متعلق ہم کی بات نہیں کر سکتے مطلب افسوس کا مقام ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہ ایک بچی کو صرف اس نے نشانہ بنایا گیا تشدد کا کہ اس نے شاید اس کی کیوں بات نہیں مانی ہوگی میں ہی سمجھتا ہوں اس ملک میں ہر وہ بندہ بدماش ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کا متعلق کو سچ بھی بولے گا تو وہ بیک بائٹنگ ہے وہ غیبت کر رہا ہے وہ اس کو چپیڑے مارے گا وہ اس کے ساتھ یہ کرے گا اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک میں آج سے پہلے متدد بار ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن جو مظلوم ہے اس کا ہاتھ کسی نے نہیں تھاما ہمیشہ اگر ہاتھ تھام ہے تو ظالم کا تھاما گیا اس کے بعد تیسرا بڑا اہم سوال کس خطور نے چلتے ہوئے کہ انکشاف کیا کہ شیخ انہ کی عمر تیرہ سال ہے یہ بات سنکے یہاں تو آپ جو اپنے سر پیٹ لیں یا میں اپنا پیٹ لیتا ہوں آپ یہ تصاویر ملاحظہ فرمائیں اور ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا شیخ انہ تیرہ سال کی ہے مطلب جھوٹ پہ جھوٹ بکڑے ہیں یہ لوگ اور ایک اتنی بھری جو ہے انہوں نے ظلم کی تاریخ قائم کی ہے اور اب یہ بکواس کر رہے ہیں جی میڈیا پہ آکے کہ جی شیخ انہ تیرہ سال کی ہے آپ یہ تصاویر دیکھیں اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن کے اندر یا جتنے بھی لوگ آپ اس کیس کے مطلق پوچھتے ہیں یہ کیا شیخ انہ تیرہ سال کی وہ بچی جو گھومتی بھرتی ہے اور آپ دیکھیں ان تصویر میں جو اس نے شوز پہن رکھے ہیں یہی شوز اس سے اس کے گھر میں چٹوائے گئے ہیں یہ وہ تمام حرکات ہیں جو اس بچی کے ساتھ کی گئی اور یہ بھی حبریں کہ اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن اس میں وہ شخص وہ غلیص شیخ دانش نامی شخص کامیاب نہیں ہو سکا بہرال یہ کچھ اس کیس کے اہم انکشافات تھے جو میں نے سوچا کہ مجھے آپ کے سامنے رکھنے چاہیے لیکن میں اب یہاں پر ایک جو بڑی اپیر گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا پنجاب حکومت سے جس کے وزیر اللہ اس وقت چودری پرویز الہی ہیں اور انہوں نے آتے ساتھ بہت وعدے کی ہیں کہ جی میں پنجاب بدل دوں گا میں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ سر پنجاب بدلنا بہت دور کی بات ہے آپ کم از کم کم از کم اس روایت کو ضرور بدل دیں کہ آج ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ یہ شخص شیخ دانش بڑے اثر اور سوخ والا شخص ہے فیصلہ بات کا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ رہا بھی ہو جائے گا لیکن اب یہ سب عوام کی نظریں اور اس ملک کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کی نظریں اس ملک کی عوام کی نظریں چودری پرویز الہی صاحب کے اوپر ہیں کہ وہ اس کیس کا کیا فیصلہ کریں گے اگر چودری پرویز الہی نے اس واقعی اس کیس کا حقیقی معنوں میں جو اصل فیصلہ ہے وہ کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ پنجاب کی اگر کوئی قسمت بدل سکتا ہے تو وہ چودری پرویز الہی ہے برحال اداروں نے بڑی سپیڈ سے کام کیا اور ان چھے کے چھے ملزیمان کو اٹھا کر صلاحوں کے بچے بند کیا اور ان کی منزل بھی یہی ہے ان کو یہی پھرانا چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور ختیجہ ان جیسے گھٹیا لوگوں کے ظلم کا نشانہ نہ بن سکیں بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے امان